حاضرین مکرم سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار حضروں کی محبت پر بڑھا زور دیا اور باری طالعہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں محبوب اعلان کر دو کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس پر کسی عجر کا کوئی سوال نہیں اگر میری وفاؤں کا صلح دینا چاہتے ہو تو سوال ایک ہے کہ پھر علی فاطمہ حسن اور حسین سے محبوب اب سوال یہاں پر ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سوچ سکتا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ٹھیک ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کی اس محنت کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی اسلام کی نعمت ملی مگر یہ کیا ہوا کہ سب کچھ دے کر اس کے بدلے میں صرف چار ہستیوں کی محبت کا سوال ہے اور وہ کون ایک بیٹی ہے دو نواسے ہیں اور ایک دامان صرف گھر والوں کی محبت عجیب بات ہے کسی کے ذہن میں خیال آسکتا اللہ رب العزت نے اس سوال کے جنم لینے سے بھی پہلے ایسے سوچنے والوں کی جڑے کاٹ گئے اور آیتِ کریمہ کا آغاز لفظِ کل سے کی حالانکہ آپ کبھی قرآنِ پاک کو پڑھیں اللہ نے ہر حکم کو بیان کرنے کے لیے ہر جگہ کل استعمال نہیں کیا اس نے نماز فرد کرنا چاہیے سادہ لفظوں میں فرما دیا اکیم السلات نماز قائم کیا گیا نماز فرض کیا زکاة کی بات آئی نہیں کہا کل بسوسی تسلسل میں کہہ دیا اکیم السلات و آت الزکاة کل نہیں روزے فرض کیے ڈریکٹ سیدھا کہہ دیا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو کتبہ آلیکم اسیہ اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کردیں بڑے سادہ لفظوں میں بس اس کی تکلیف نہیں کرنے بھی اب توجہ سے جو میں ارز کر رہا ہوں سنگی تو میں بتا رہا ہوں کتنے اہم اہم حکامات ماری تعالیٰ نے نازل فرمائے مگر ہر حکم سے پہلے اس نے لفظِ کل استعمال ڈریکٹ کہہ دیا مگر جب یہاں پارے لہستیوں کی محبت کی بات آئی تو اللہ نے آیت سے پہلے لفظِ کل استعمال کیا اور کل کو پھر ہمیشہ کے لیے قرآن کو حصہ بنا دی کل کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے محبوب آپ اعلان کر دی تو باری تعالیٰ نے اس لفظِ کل کو قرآن کا حصہ بنا کر ایسا غلط سوچنے والوں کو کہ معاذ اللہ رسول صرف اپنی خاندان کی محبت کا تقاضی کر رہا ہے تو باری تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ لوگو ان ہستیوں کی محبت کا سوال ان ہستیوں کی محبت کا تقاضی کہ میرا رسول نہیں کر رہا بلکہ خدا رسول سے اعلان کروا رہا ہے اللہ نے اس سوال کے پیدا ہونے کی بھی جڑے کر رہا ہے اور اس سے بھی ایک اہم ترین بات بتانا چاہ رہا ہوں مگر آپ کی پوری توجہ اور یقصوی مجھے جائیے آپ غور کریں بندہ سوچتا ہے کہ اتنے زوردار انداز سے چار ہستیوں کی محبت کی ڈیمانڈ ہو رہے ہیں یہ تقاضی ہو رہا ہے اللہ کا حکم بھی ہے رسول کا حکم بھی دونوں جنہیں اس میں شامل ہیں تو کوئی من چلا یوں بھی سوچ سکتا تھا کہ ماذا اللہ استقفر اللہ کیا اللہ اور اس کا رسول ان ہستیوں کی محبت کے کوئی محتاج ہے بھئی دیان ہے میری پنکھا لگ جائے گا انتظامیہ نے لگا لینا ہے آپ اگر ادھر نہیں بھی دیکھیں گے تب نہیں وہ لگ جانا ہے تو آپ اگر دھیان میری طرف رکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر سمجھ میں آ گئی تو ایمان پر ایک بہار آ جائے گی کروں بات توجہ ہے اب سنے قرآن کی بات آپ کو ہوتا ہے دیکھو آپ کوئی کسے کہانی نہیں سنے داریکٹ اللہ کا قرآن سنے تو سنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے اتنا زور دیا اور اپنے رسول سے اعلان کروایا چار ہستیوں کی محبت کا تقاضہ ہے تو معاذ اللہ کے اللہ اور اس کا رسول ان ہستیوں کی محبت کے محتاج ہیں جو اتنا زور دے رہے ہیں اور کبھی سوچیں کہ کوئی شخص ان چاروں ہستیوں سے اگر محبت نہ کرے تو معاذ اللہ کو اللہ کی شام میں فرق پڑ جائے گا جی کوئی فرق پڑتا کوئی محبت نہ کرے محبت تو کیا وہ بغض سے جتنا بھی اپنا سینہ بھر لے تو اللہ کی شام کو کیا فرق کیا معاذ اللہ اگر ان ہستیوں سے محبت نہ کی جائے تو رسول کی شام میں کوئی فرق پڑے گا رسول کا کوئی کون کیا بگاڑ سکتا جن کی شام کے دھنکے میرا خدا بجائے اور کہے وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَ محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دی اور خدا اعلان کرے آنے والی زندگی کا ہار نہ مہا وہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر ہے تو وہ رسول ان ہستیوں کی محبت کا محتاج تو نہیں ہے ساری دنیا بھی ان کی مخالفت پر اتر آئے اور بدبخت یزید نے جو کچھ کیا معاذ اللہ کیا اس سے رسول کی شام میں کوئی فرق پڑ گیا اپنی تواہی کا سامان کیا تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ بھی محتاج نہیں رسول بھی محتاج نہیں تو پھر اللہ اور اس کی رسول نے ان ہستیوں کی محبت پر اتنا زور کیوں کیا محتاج وہ نہیں ہے آپ کتنے احکامات اللہ اور اس کی رسول نے دیئے ہیں مثلا اللہ نے حکم دیا عقیم الصلاة نماز پڑھو تو کیا اللہ ہمارے سجدوں کا نمازوں کا محتاج ہے بھلے سے روح زمین پر کوئی بھی سجدہ نہ کرے اللہ کی شام کو کیا فرق ہے وہ ہمارے سجدوں کا محتاج بھلے سے پوری روح زمین پر ایک بندہ بھی روزہ نہ رکھے ہماری روزہ رکھنے سے نہ رکھنے سے کوئی شخص بھی حج نہ کرے اللہ کی شام کو کیا فرق پڑھتا یہی شام رسول کی بھی ہے بھلے سے کوئی ایک بھی نمازی نہ بنے تو رسول کی شام کو کیا پڑھتا کوئی فرق نہیں پڑھتا تو اللہ اور اس کا رسول جو حکم دیتے ہیں نا اس میں ان کی محتاجی نہیں ہے ان کا فائدہ نہیں ہے فائدہ ہمارا ہے ہم کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمرے گی ہماری آخرت بھی سمرے گی اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار ہشتیوں کی محبت پر زور اس لیے دے رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتاؤ کہ میں نے تبلیغی رسالت کے ذریعے بحنت کر کے تغدہ کر کے جتو جہد کر کے تکلیفیں اٹھانے کے بعد جس ایمان کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے اگر آپ نے اس ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا راز وہ علی فاطمہ حسن اور حسین کی محبت پر اس میں ہمارا بہت ہے اس میں اللہ اور اس کا رسول ہماری ان محبتوں کے محتاج نہیں ہے وہ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں اللہ سے بڑھ کر ہم سے پیار کوئی نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے اور اب تمہاری قیمتی ترین مطا تمہارا ایمان بن چکا ہے کہ تم جان تو دے سکتے ہو مگر ایمان پر کمپرومائش نہیں کر سکتے فرمایا آؤ تمہیں راز کی بات بتا دے اگر آپ نے اس ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت کا راز وہ علی فاطمہ حسن اور حسین کی محبت میں ان حسنیوں کی محبت کے بغیر کوئی چاہتے ہیں اس لیے پہلا سبق جو اب تک قرآن کی یہ سائیت کریمہ کی روشنی میں میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ لوگوں اہلِ بیعت کی محبت میں چینہ سیکھو اور اہلِ بیعت کی محبت میں مرنہ سیکھو